اس شراملنکو نیجا ویورز امید کرتا ہوں کہ آسا خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اے ایم سی ٹو٠٠ ٹوانٹی تری کی ریجسٹریشن کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اپلائنگ پرسیجر پہ تو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی جس میں میں نے آپ کو اے ایم سی ٹو٠٠ ٹوانٹی تری کی ریجسٹریشن کی ڈیڈلائن اور اس کے بارے میں جتنی eligibility criteriaز ہیں وہ بتائے تھے اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو initial online test اور اس کے بعد physical اور medical کا بتایا تھا اور final interview کے بارے میں آپ کو important details provide کی تھی تو in short میں نے آپ کو جتنا بھی selection process تھا وہ پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ نے apply کرنا ہے step by step جو بھی feeling ہے آج آپ کے سامنے کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کیسے آپ نے feeling کر کے اپنی registration confirm کرنی ہے amc کے لئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں تو آپ نے search کرنا ہوتا ہے google پہ جا کے join park army یہاں ہماری ویڈیو اس ویڈیو کی description میں آپ کو ایک link نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو جیسے click کریں گے تو یہ page open ہوگا آپ کے پاس تو اس page پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے join park army as medical cadet یہاں m cadet یہاں پہ نظر آ رہا ہے for registration click here click کر دینا یہاں پہ تو جیسے click کریں گے registration والا page open ہو جائے گا تو یہاں کیا ہے سب سے پہلے personal information والا a form open ہوگا آپ نے اس کو fill کرنا ہے course کیا ہے course آپ نے apply کرنا ہوتا ہے mbbs یا bds میں bds صرف amc ravelpindi میں ہو رہا ہے اور باقی mbbs ravelpindi میں ہو رہا ہے cmh lahore میں ہو رہا ہے اس کے علاوہ کراچی ملتان اور اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان جگہوں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے select کرنا ہوتا ہے یہ selection important ہے کہ آپ جہاں select کریں گے آپ کو admission ملے تو آپ کو وہیں پہ admission ملے گا اور ایک دوسرا option ہے کہ mbbs all medical colleges آپ یہ بھی select کر سکتے ہیں کہ آپ کو army والے prefer کریں کہ آپ کو یہاں ہم admission دیں گے تو let's suppose آپ نے click کیا ہے یہاں پہ mbbs all medical colleges کہ آپ کو کہیں بھی mbbs میں army کے under medical colleges میں admission مل جائے تو یہ آپ نے click کر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں testing center تو testing center آپ کے قریب جو ASRC ہے آپ نے وہ select کرنا ہوتا ہے let's suppose آپ lahore سے ہیں تو آپ ASRC lahore select کر لیں گے اس کے بعد نام تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے جو آپ کا نام ہے آپ پورا نام بلال ہے تو بلال لکھیں گے جو بھی ساتھ اگر second name last name بھی ہے ساتھ تو آپ وہ بھی fill کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے date of birth بتانی ہوتی ہے exact date month اور year ٹھیک ہے یہ اپنے filling کرنی ہوتی ہے let's suppose آپ کی date جو بھی ہے date of birth وہ آپ fill کریں گے یہاں پہ اس کے بعد candidate CNIC آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنا CNIC number لکھنا ہوتا ہے CNIC number لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا CNIC number verify کرنا ہوتا ہے same CNIC number دوبارہ آپ نے verify کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے father یا guardian اگر آپ کے father alive ہیں تو اپنے father کا نام لکھیں گے اگر ان کی death ہو گئی ہے تو آپ کا کوئی guardian جو ہیں آپ نے ان کا نام لکھنا ہے یہاں پہ ان کا نام لکھنے کے بعد آپ نے father یا guardian ان کا CNIC number لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کے professional category مطلب آپ کے father صاحب کرتے کیا ہے اگر وہ army میں serving ہے تو آپ select کریں گے army serving اگر private job ہے تو private job select کریں اگر government job ہے ان کی تو government job select کر لیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے select کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے father's profession ان کا exact profession کیا ہے مطلب کون سے department ہیں یا اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کا کیا کام ہے profession ان کا بتا دینا آپ نے اس کے بعد بات کریں father's rank اگر آپ کے father serve کر رہے ہیں پاکستان army یا navy یا air force میں تب آپ نے یہ filling کرنی ہے یہ father's rank والی father's army number father's regiment اور father's parent unit یہ تب آپ نے filling کرنی ہے یہ چار خانے اگر آپ کے father army navy یا air force میں serve کر رہے ہیں اگر serve نہیں کر رہے تو کئی اور پرائیویڈ یا government جاب کر رہے ہیں آرمی کے علاوہ تو آپ نے یہ خانے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں father's status پہ آ جاتے ہیں تو اگر زندہ ہیں تو life select ورنہ disease select ہے father's income آپ نے یہ 20,000 سے 50,000 ہے اس کے بعد mother's name اس کے بعد آپ نے اپنی امی کا نام لکھنا ہے ان کا cnic number لکھنا ہے اگر وہ کہیں پہ جوب کر رہی ہیں تو آپ سلاک کرنے ورنہ آپ گھر پہ سلاک کر لیں اس کے بعد اگر وہ خالی چھوڑ دیں گے اگر وہ کہیں پہ جوب کر رہی ہیں تو بتائیں گے ان کا پروفیشن کیا اس کے بعد اگر آپ کی امی آرمی نیوی آئی فورس میں ہیں تب یہ چار خانے اگر آرمی نیوی آئی فورس میں سرک کریں ہیں تو تب یہ چار خانے آپ فیل کریں گے ورنہ خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد بات کہتے مدر سٹیٹس زندہ ہیں تو مدر انکم اگر ہے تو آپ سلیک کریں جو انکم ہوئی اور یاد رکھ اس کو بھی اگر نہیں ہے انکہ کوئی بھی انکم تو آپ نن سلیک کر دیں گے فادر ایجوکیشن آپ کے اب با کی ایجوکیشن جتنی بھی ہے اپنے وہ بتانا ہے میٹرک انٹر یا اپنے امی کی ایجوکیشن بتانی ہے جو بھی ہے وہ سلیک کریں گے سیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے بہن بھائی آپ کے ٹوٹل بہن بھائی کتنے ہیں پانچ ہیں چھے چار ہیں دو ہیں تین ہیں آپ وہ سلیک کر دیں سکتے ہیں ٹھیک ہے دو می سیل تو آپ کا دو می سیل جس ڈس ڈس ٹھیک ہے وہ سلیک کریں گے اس کے بعد ہے ڈس ٹھیک آپ کا ڈس ٹھیک کون سے ہے آپ وہ سلیک کریں گے اور اس کے بعد پروینس پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں ایم سی میں تو اس لیے پانچوں کے پانچوں پروینسیز کا ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے پنجاب سے ہیں تو پنجاب سلیک کریں اگر اور کوئی پروینس ہے تو آپ وہ سلیک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جینڈر میل افکورس میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں میں نے آرریڈی بتا دیا آپ کو سو میل آرریڈی سلیکٹڈ ہو گا یہاں پہ میریٹ ان میریڈ ہو آپ تبھی اپلائی کر سکتے ہیں میریٹ کینڈیٹیٹس اپلائی نہیں کر سکتے ان میریٹ بھی سلیکٹ ہوگا اور میل بھی سلیکٹ ہوگا پہلے سے ہی ریلیجن کی بات کریں تو مسلم اور نان مسلم دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو مسلم ہیں تو مسلم سلیکٹ کریں اور نان مسلم ہے تو نان مسلم سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ سنی ہیں وہابی ہیں شیعہ ہیں جو ہیں آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے تو نان مسلم ہیں اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ نے بتانا ہے کرسچن ہے سکھ ہے اندو ہے کوئی بھی آپ کا جو ہے آپ کا نن مسلم ریلیجن آپ نے وہ سلیک کرنا ہوتا ہے کاسٹ آپ کی جو ہے آپ جٹ ہیں رانہ ہیں اور آئی ہیں جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ فیلنگ کرنی ہوتی ہے خود اپنے کیپ ایر سے اپنے موبائل سے اپلائی کر رہے ہیں تو موبائل سے لکھتے ہیں گے اگر لیپ ٹوپ سے یا کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو کی بورٹ سے آپ نے ٹائپ کر کے یہاں لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اور ایمیل ایڈریس یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں فائنل انٹرویو کے لیے کال آئے گی یہاں آپ کو میل کی جائے گی یہاں آپ کے گھر پہ آپ کو پوسٹ کر دیا جائے گا آپ کا ریزلٹ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے اس دن کے لیے آنا ہے تو موبائل نمبر اور ایمیل بلکل صحیح رکھنا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی اس کے بعد فریش کینڈیڈیٹ سیلیک کریں یہاں پہ آپ کی جتنی بھی پرسنل انفرمیشن کی فیلنگ تھی وہ ہو جائے گی کمپلیٹ اپنی تسلی کے لیے ایک بار دوبارہ ریڈ کر لیں اور اگر کچھ ایڈیٹ کرنا ہو تو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب بھی اگلا سٹیپ کیا ہے ایڈیوکیشنل ڈیٹیل یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو ایڈیوکیشنل ڈیٹیل آ جائے گی سب سے پہلے آپ نے میٹرک کا سیلیک کرنا ہے سائنس کے سٹوڈنٹ ہے سیلیک کریں سائنس اگر او لیول بائیو فیزیکس کا میسٹری اس میں کیا ہے تو آپ وہ سیلیک کریں ٹھیک ہے کمپلیٹ ہے اف کوئرس آپ کی میٹرک کمپلیٹ ہوگی وہ س менگ کریں گے آپ کمپلیٹیڈ رو نمبر میٹرک کا لکھنا ہے اور پاسنگ ڈیئر کس سال آپ نے میٹرک کمپلیٹ کی تھی وہ یئر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کتنے ماکس حاصل کیے تھے میٹرک میں وہ فیلنگ کریں گے اور ٹوٹل ماکس کتنے تھے میٹرک کے آپ کے ٹھیک ہے وہ آپ نے فیلنگ کرنی ہے اور پرسنٹ ایج آپ کے کتنے پرسنٹ آئے تھے نائنٹی پرسنٹ تھے نائنٹی فائیف تھے نائنٹی سکس تھے ایٹی تھے جتنے پرسنٹ تھے آپ نے وہ فیلنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کا سکول یا انسٹیٹور کون سا تھا میٹرک آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور آپ نے بورڈ کا نام بتانا ہے آپ کا بورڈ جو بورڈ بائس گجرہ والا ہے لاہور ہے بائس فیصل آبادہ جو ہے آپ نے وہ سلیک کرنا ہوتا ہے یہ ہوگی میٹرک کی فیلنگ سیم فیلنگ کرنی ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کے لئے لیکن انٹرمیڈیٹ میں ایک ہے جو مطلب اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ نے ہوتا سیٹوکیٹ کی بیس پر اپلائے گیا سیمیلر دیکھ لیتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل ہے آپ کی اس کے بعد اگر کمپلیٹ ہے آپ کی ایف ایسی تو آپ لکھیں گے کمپلیٹڈ ورنہ آپ نے سلیک کرنا ہے ہوتا سیٹوکیٹ اور آپ نے اگر ہوتا سیٹوکیٹ کی بیس پر اپلائے گیا تو فرسٹ یر کا رول نمبر لکھنا ہے اور اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہے تو آپ سیکنڈ یر کا رول نمبر لکھیں پاسنگ یر لکھنے اور اسی طرح آپ نے مارکس جتنے آپ کی آئے ہیں وہ لکھنے اور ٹوٹل مارکس بھی آپ نے لکھتے نہیں مارکسی پرسنٹ ہے جتنی تھی آپ کی وہ لکھیں سکول کا نام لکھیں اور اپنا بائیس کا نام یہاں سے سیلیک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ڈپلومہ ہے کمپیوٹر کورس ہے کچھ بھی اس طرح کا ہے تو آپ اس کی یہاں پر نام لکھیں گے اس کی ڈیٹیل دیں گے اور اس کا انسٹیٹور کا نام لکھ دیں گے یہ ساری ہوگی پرسنل انفرمیشنل ایڈوکیشن انفرمیشن اور ادھر انفرمیشن ادھر کوالیفکیشن تو اس کے بعد آپ نے ایک بار اچھے سے ریڈ کر لینا ہے کہیں بھی ابھی آپ کی کوئی بھی گلتی ہو اس کو آپ نے ابھی تک ایڈٹ کر لینا ہے لیکن اگر جیسے آپ کی انفرمیشن آپ کو لگے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے بلو ٹک کرنا ہے مطلب آپ نے جتنی انفرمیشن پروائیڈ کیا ہے ابھی تک وہ ساری ایکوریٹ ہے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے انٹر کورڈ انٹر ایمیج کورڈ ہے یہ اوپر کورڈ نظر آ رہا ہے اس طرح کا کورڈ جنریٹ ہوگا آپ کے لیے کوئی اور کورڈ ہوگا یہ میرے جو انفرمیشن ہے اس کے لیے یہ کورڈ انہوں نے جنریٹ کیا ہے تو ایمیج کورڈ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ریجسٹر پر کلک کریں گے آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو جائے گی ای 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 سی کے لیے اور آپ کو اگر ایمیل رسیو ہوتا ہے کنفرمیشن تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو فکر کی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس پیج پر آ جانا ہے اور یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو فار اگزیم سلپ کلک ہیر تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اپنا سی این ای سی نمبر یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے فادر کا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد جس طرح پہلے ایمیج کورڈ آپ نے لکھا تھا سی ایم آپ نے یہ ایمیج کورڈ یہاں سے ایسے کوپی کرنا ہے یا ویسے اس کو یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے آپ لکھیں گے آپ نے کلک کر دینا ہے چیک سٹیٹرس پہ چیک سٹیٹرس پہ کلک کرتے ہی اگر آپ کی رول نمبر سلپ آ گئی ہو انیشیل آن لائن ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی آپ اس کو ڈونلوڈ کر کے اپنے اگزیم سینٹر میں جو ڈیٹ ملی ہو تو اس دن اپنا انیشیل آن لائن ٹیسٹ دینے چلے جائیں گے اگر آپ کی سلپ ابھی تک نہیں آپ کو نظر آ رہی اور آپ کی جنریٹ نہیں ہو رہی یا کوئی ایرر آ رہا ہے تو فکر کی بات نہیں ہے ای 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 سی کا جو انیشیل آن لائن ٹیسٹ ہے وہ تقریباً 20 سے 25 دن یا 30 دن تک بھی چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہر ایک سٹوڈنٹ کا یا کینڈیڈیٹ کا دیفرنٹ جو ہے ڈے ہو سکتا ہے انیشیل آن لائن ٹیسٹ کے لیے مورننگ ایبننگ دونوں ٹائم بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم بھی بتا دیا جائے گا تو اگر جنریٹ ہو گئی ہے تو آپ جائیں اگر جنریٹ نہیں ہو رہی تو آپ نے ڈیلی بیس پہ اپنی رو نمبر صرف چیک کرتے رہنا ہے سٹیٹس اس کا دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو جتنی بھی انفرمیشن ایمپورٹنٹ تھی آپ کے لیے میں نے آپ کو بتا دی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کوئی کوئی کوئیشن ہو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سار خیال رکھے گا اللہ حافظ